شیوپوری پولیس نے بھو مافیاؤں پر شکنجہ کسنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جس میں شاسکیہ کرمچاریوں سے لے کر کئی ہستیوں کی سنلپتتہ سامنے آئی ہے اور ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے شکایت کرتا تومر سنگھ دھاکڑ نے لکھت آویدن سڈیوپی پہوری کے سمکش پیش کیا تھا اس کی جانچ کے پرتم درشتیاں سرکاری کاغذوں میں ہرا فری کر کے شاسکیہ زمین کے بندربانٹ کا فرضی واراس پایا گیا جس پر تھانہ پہوری میں اپراد قائم کر کے ویویچنا ملیا گیا ہے معاملے کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے تدکال پولیس ادھکشک شیوپوری دوارہ سڈیوپی پہوری کے نیترتوں میں دس سدس یہ ایسائیٹی گھٹت کی گئی ایسائیٹی دوارہ مول آروپی سونو راٹھور کو حراست ملیا گیا اسے پوچھتاش کرنے پر اس نے بتایا کہ اس نے ستیم عرف بینو شواستو نواسی بیرار کے ساتھ مل کر سیکڑوں ہیکٹیر شاسکیہ زمین کے فرضی پٹے تیار کیے ہیں اس پورے فرضی وارے میں ان کئی پٹواری اور کئی شاسکیہ کرمچاریوں کے سلپت ہونے کی سنبھاونہ ہے جس کا خلاصہ آروپی بینو شواستو کے گرفتار ہونے پر ہی ہو پائے گا آروپی سونو راٹھور کی نشاندے ہی پر شیوپوری کے اس کے لدھاولی کے کمرے سے بڑی ماترہ میں فرضی دستاویج ایوام شاسکیہ دستاویج و فرضی سیلیں جبت کی گئی ہیں اپرات درچ کیا گیا ہے 245 ڈھابلک 2020 اس نے 242, 474, 468, 471 IPC کا اپرات پنجیبت کیا گیا ہے یہ جو ہے ماننی پولیس ادکشاک مہودے کے نیپرتوے میں سجوپی کوہری اور ٹی آئی بیر آڑ اور دشٹاپ اس میں سبھی لوگ سامل ہیں اسے سمبھنیت کیس میں ایک ایک ایس ایٹی ویڈیو لپ کی گئی ان میں سبھی لوگوں کو رکھا گیا اس میں جو ماملہ ہے وہ اس پرکارت میں ہے کہ مول آروپی جو ہے سونو راٹھور اس کو حراسط ملیا گیا پوستہ نے بتایا کہ اس نے ستم اور بینو سیواستو نیواسی بیراد ساتھ میں مل کر سیکڑوں ہیکٹیر